پہلی ایک یہ دلچسپ خبر ہے ہم آپ کو عجیب نہیں ہے ہمارا سیگمنٹ ہی ہے دلچسپ کو عجیب ہمارا سیگمنٹ ہی ہے دلچسپ کو عجیب آج آپ جو خبر لے کے ہیں یہ دلچسپ ہے یہ دلچسپ خبر ہے دلچسپ خبر یہ ہے کہ ترکی کا ایک شہری کی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بارل ہو گئی اور وہ ویڈیو کیا تھی کہ اس شہری نے ازمیر کا رہائشی تھا ترکی کا ایک شہر ہے وہاں کے پچاس ٹرکیش ریسٹورنٹس میں آرڈر کر دیا اور آرڈر کر کے اپنی فرینڈ کا اڈریس دے دیا اپنی فرینڈ کا اڈریس دے دیا آرڈر کر کے اور مختلف ناموں سے اس نے آرڈر کیا مزاک میں ترکی ترکیش اپ استعمال کرتے ہوئے اس نے اس اپ کے ذریعے مختلف ناموں سے فیک ناموں سے اپنی فرینڈ کا اڈریس دیتے ہوئے پچاس ریسٹورنٹس میں آرڈر کر دیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بیلڈنگ کے آگے تقریباً دو درجن ایڈریس تو ایک ہی ہوگا نا اسے پر سب لوگ اپنا آرڈر لے کے آگے دو درجن ڈیلیوری بوائز اسے کہتے ہیں ڈیلیور کرنے جو لوگ آتے ہیں جب آپ کوئی بھی چیز آرڈر کرتے ہیں جب ڈیلیور کرنے آتے ہیں دو درجن سے زائد لوگ وہاں پہ ایک امارتی آگے کھڑے ہوگے ڈیلیوری کے لیے تو رہگیروں نے چلتے ہوئے یہ ویڈیو بنا لی اور پھر معاملے کی چھان بھی نہیں ہوئی تو پتہ لگا کہ کسی فیک ایپ تو ٹھیک تھی لیکن فیک ناموں سے کسی اس کی دوست کے گھر پچاس مختلف ریشورنٹ سے آرڈر کیا ہو ہو سکتا ہے اس نے کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی ہو لڑائی وغیرہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تر سے بندہ لوں گا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائل ہو گئی اچھا دیکھا جائے تو مزاق کریں آپ لیکن اس طرح کا مزاق نہ گئے جو کسی کے گلے پڑ جائے اور یہ میں خیال ہے خاصا خطوناک مزاق تھا یہ ویسے خاصا خطوناک مزاق ہو سکتا تھا لیکن وہ معاملات تھم گئے اور چھان بین کے بعد ایسا کوئی حسل کریٹ نہیں ہوا تو یہ بڑی دلچسپ خبر مجھے لگی جو کہ ترکی کے شہر ازمیر میں باقیہ پیش آیا اچھا یہاں میں خیال ہے جو ہمارا ایک نتیجہ نکلتا ہے جسے کہ آخر میں کنٹلوڑ آگئے اس خبر کو ہم کریں تو مزاق آپ ضرور کریں لیکن ایسا مزاق نہ کریں جو کسی کے گلے پڑ جائے اگر وہ پچاس کے پچاس ساری آجاتے اور اس کے بعد وہ اس خاتون کے گلے پڑ جاتے تو پھر کتنا بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے پچاس آگئے نا وہ آگئے نا وہ آگئے لے گئے اس کی بیلدنگ کے باہر کھڑے ہو گئے وہ بھی میں کہہ رہی ہوں نا کہ پھر بھی معاملات سارٹ آٹ ہو گئے معاملات سارٹ آٹ ہو گئے ان کے ریسارسز تو ضائع ہوئے ان کا پیٹرل تو ضائع ہوا یہ کمپنی کا تو نقصان ہوا ہی ہوا لیکن اس طرح کے مزاق سے اشتناب کریں جس میں کسی کا نقصان ہو ہماری اگلی خبر کیا تھا دوسری خبر جو آپ کے لیے دلچسپ اور عجیب میں ڈھونکے لائیں ہوں بڑی ایک اچھی خبر ہے اس طرح کی خبر ہے کہ ہم مدد کریں دوسرے کی اس چیز کو پرموٹ کرنا جو کہ اچھی چیز ہے کہ آپ کو اگر کہیں کوئی قیمتی چیز مل بھی جاتی ہے تو آپ اکثر اکثر ہوتا ہے نا کہ کوئی خوبصورت یا قیمتی چیز اگر مل جائے تو ہم اکثر ہمارا دل للچا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ خبر ہے کہ جی ساحل پر گم ہونے والی ہیرے کی انگوٹھی موجزانہ طور پر مل گئی آپ کو بتائیں کہ اب تو سونے کا کیا ریٹ ہے تو ہیرہ تو پھر میرا خیال ہے آپ کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جائے کہ اتنی اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہوا ہے تو اس طرح سے ایک جوڑے کی یعنی خاتون ساحل پر آئیں گھومنے پھرنے کے پرپس سے تو امریکہ کی ایک ریاست تھا ٹیکسس جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا ان کی ہیرے کی انگوٹھی کہیں ساحل پر گر گئی اور اس کے بعد کوئی اور کپل وہاں پر آیا گھومتے پھرتے ہوئے اور انہیں وہ انگوٹھی مل گئی لیکن یہاں پر سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا بہت اہم کردار کہ جب ان کی انگوٹھی گمی تو انہوں نے ان کا جو پیش تھا اس ایریے کا وہاں پر وہ اپلوڈ کیا اور بتایا اس ادارے کو جو اس حوالے سے کام کرتا ہے کہ اس طرح سے یہ انگوٹھی کھو گئی ہے اگر آپ کو یہ ساحل کی کنارے جو بھی ادارے ہوتے ہیں جو ساحل کی صفائی میں اور ان ساری چیزوں میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس ادارے نے تو بعد میں پہنچنا تھا وہ جوڑا پہلے پہنچ گیا اور وہ انگوٹھی مل گئی اور سوشل میڈیا کا استعمال آپ دیکھیں کہ انہیں بھی سوشل میڈیا پہ پوست نظر آئی اور انہوں نے فوری تو پہ اس خاتون سے کانٹیکٹ کیا اور پندرہ منٹ میں وہ ہیرے کی انگوٹھی اس خاتون کو مل گئی اس کی کھو گئی تھی تو اب دیکھیں سوشل میڈیا ہے کتنا بڑا اہم کردار ہے اس سے ہم یہی کنکلیوڈ کرنا چاہوں گا کہ تکنالوجی کا اگر اس سے ہی استعمال کیا جائے تو تکنالوجی کا بہت فائدہ ہے